نمدون صلی اللہ علیہ وسلم تاوی زہر بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنت مقام ہوگا دوزق حرام ہوگا جو پڑھ کے چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ذہن میں رکھئے اور پڑھئے اپنا ماملہ میں کھونجوسی کورا جائے لیکن درود و سلام کھونجوسی چل بینا چل بینا چل بینا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا مولانا محمد بارکو کو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یاہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علماء اکرام حضور پیرے طریقت نورانی چہرہ کا دیدار سب کو ہے درکار بار بار آنک بار نام کیا لیں گے اپن اپن اریا کے سب دبنگ ہیں کوئی کسی سے کم نہیں ہے سب دبنگ ہیں مجمع تھا ہے رہے گا ہے ہے کیا نہیں جو آئے گئے وہ سسٹم تو ہے یہ ہے چھوڑیا نا لیکن قسم سے حضور سراج ملک رحمت اللہ علیہ و شمس ملک رحمت اللہ علیہ کیا ہتھیار دیکھے گئے ہیں اس سے پہلے درود و سلام تو پڑھی لیا ہم لوگ اب جو آنا ہے کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتے ہیں شروعی میں اگر منقبض ہو تو چونچا رہا ہے ادھر 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 آواز بولے لیکن درود و سلام نبی کی تعریف ہو گئی ہے بھی ان کی مہاک نے دل کے گنچے کھلا دیا ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیا ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہیں تو حضور سے راج ملک شمس ملک کیا ہتھیار دیکھے گئے ہیں بنگال ریکجن کو بھی بول چل گئے ہیں ٹائم کے لیے بہت جھگڑا ہوتا ہے ہم اگارات بولیں گے ہیں پھر بولتا ہے فلائٹ کینسل ہو رہی ہے ٹکر دیکھئے راجدھانی کا ٹکر دیکھئے ہم نے کہا خبرستان کا ٹکر تو ہے نا سب جھگڑتے ہیں ٹائم کے لیے تو سب اگر 11 بجے بولیں گے تو 3 بجے کون بولے گا 11 بجے تو دنگا بولتا ہوں اتنے ٹائم بول کے دیکھو تب نہ چلے گا تین بجے کا ہار ہے حضرت کامیابی کی دلیل جی جی حضرت یہ تین بجے کا ہار ہے حضور شاہ سراج ملت کی مہربانی ہے یہ ہار ہار نہیں جیت کی نشانی ہے ان حضرت دعاوں کی برکت ہے ہمرے اندر کچھ ہو پاور نہیں ہے پاور ہندے ہے سفلائی سفلائی مسکرانا میرے باپ کی سنت نہیں ہے رسول پاک کی سنت ہے جس کو جو بولنا جانے کے بعد نہیں بس ہم جو بار بار ملا رہے ہیں پتا ہے اپنے آپ کو چارج کرنے کے لئے چہرہ دیکھنے کے بعد گارڈن گارڈن اپنے آپ کو چارج کرنے کے لئے اب پوری دنیا کو بولا لینا کمان نہیں ہے ترتیب یہ تو علماء کرام جمال کو سننے کے لئے قسم خدا نہیں بیٹھے ہیں دعا دینے کے لئے بیٹھے ہیں بس چہرے کا دیدار جب جب ہو چارج ہوتا جائے گا سبوں کا تو حضور سے راج ملد احمد الالہ کیا دیئے گیا اور سنسے ملد کیا دیکھے گیا ہے کیا ہتھیار دیا ہے ایک جن کو بھی بول چن اور وہ پڑھنے کا دور یاد آ رہا ہے پہلی بار سرکار سے ملد احمد الالہ کا نورانی چمکتا چہرہ جمال نے دیکھا تھا نماز سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سکن میں ایک دو منٹ میں وہ واقعہ بھی بول دوں گا اور حضور شمس ملد کوئی ظاہر ہے آدمہ یہ فقر نہیں دیکھا ہے لیکن فائضان سے دور تھوڑی ہے کیا ہتھیار کیا ہتھیار وہ ہتھیار سب کے لیے ہے غریب کے لیے ہے امیر کے لیے ہے انپڑ کے لیے ہے پڑھے لکھنے کے لیے ہے دیہات والوں کے لیے ہے شہر والوں کے لیے ہے کانا کے لیے ہے نابینا کے لیے ہے کونکا کے لیے ہے گونگا کے لیے ہے سسور صاحب کے لیے ہے ورکا سسور کے لیے ہے چھوٹکا سسور کے لیے ہے موسیٰ سسور کے لیے ہے ماما سسور کے لیے ہے ماں کے لیے ہے رساس ماں کے لیے بھی ہے بنگدال والوں کے لیے ہے بیہار والوں کے لیے ہے کی ہاتھ یار بٹھے رہے تو یہ ہاتھ یار بٹھے ارے یہ کہا تے ایمان ریالو ایک ہاتھ قرآن یہ ہاتھ یار دیا تے ایک ہاتھ ایمان ریالو ایک ہاتھ قرآن کہ قرآن کا خلاف نہیں مانیں گے قسم خدا سراج ملت کے دیوانے بور رہے ہیں شم سے ملت کے دیوانے بور رہے ہیں آمین ملت کے چانے والے بور رہے ہیں ارمان بونا قرآن خلاف ارمان بونا قرآن خلاف امرادی بوجان سننی مسلمان روی سننی مسلمان سننی مسلمان روی سننی مسلمان روی سننی مسلمان روی سننی مسلمان روی فیضان حضور سراج ملت فیضان حضور سم سے ملت حضور امین ملت حضور نعیم ملت نعرہ تکبیر سننی مسلمان روی سننی مسلمان ارمان بونا قرآن خلاف ایک چلو پانیر جنے اصغر لوٹالو ارے ماتھا دیئے ہاتھ بچالو ماتھا دیئے ہاتھ بچالو ہوئی لقربان نانا رو فرمان رو بھائی نانا رو فرمان نانا رو فرمان رو بھائی نانا رو فرمان سرکار سراج ملک کی گاڑی لگ گئی فیض الباری کے میدان کانو کان لوگوں کو خبر ہو گئی تھی اگر اس وقت بقر ملک رحمت اللہ علیہ حیات میں ہوتے تو بخودہ چل کر کے کچھ ہوا دیتے لیکن جمال اپنی کہانی بھول سکتا ہے خمدان والوں کو بھول سکتا ہے سرکار سراج ملک کا یہ واقعہ کبھی نہیں بھولے گا کبھی نہیں بھولے گا کانو کان خبر ادھگے 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 کتھالے گیا سے کتھالے گیا سے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں اس وقت امسرکار بہت زیادہ لیکن پڑھنے کا دور تھا وہ کار کا نام اور کلر یاد نہیں ہے لیکن سرکار کا چہرہ چمکتا وہ یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ یاد ہے وہ یاد ہے وہ یاد ہے دو دو چیزیں اچانک حضور بیٹھے ہیں موطمین صاحب کے روم میں ایک نجوان دورتا ہوا روتا ہوا تین چار سال کا لڑکا تھا گودی رچ پہر پکڑ کے رونے لگے حضور پانسو ڈاکٹر فیر علاج فیر ہمیوپتک فیر پھو پھا جھاڑ پھو پھر کبرات فیر سب پھر سور عقیدہ جم گیا عقیدہ جم گیا دل بورا ادھر سے بھی ادھر سے بھی خون کان سے کوئی امید نہیں حرکت نہیں سرکار سراج ملت کا چہرہ جس طرح چمک رہا تھا بس مسکر آئے مسکر آئے چادر ڈھاک دو اللہ حقیدہ چادر ڈھاک دو چادر ڈھاک دو کیا آپ پڑھیں حضور سے راج ملت جانے اللہ اور اللہ کے رسول جانے اللہ اور اللہ کے رسول جانے کچھ نہیں مجھے بیٹا لے جاؤ ہم کیا کریں گے کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو الا کیا کریں گے نہ رہے نہ رہے انشاءالہ پیضان حضور سے راج ملت پیضان حضور شم سے ملت مسلمان آنے مختار کا عالم کیا ہوگا مختار کا اب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا جب گیا کہ سراج ملت کا اتنا پاور ہے تو بی بی آمنہ مختار کا نا رہے تک نا رہے رسالہ دارو حلوم حال سنت نوریہ قادریہ زندہ باد زندہ باد نظر ان سے ملاو ادھر ادھر باد میں ان سے بننے والا بلتا کیا ہم ملتے نظر ان سے ملاو دولت ایمان دے دیں گے نظر ان سے ملاو دولت ایمان دے دیں گے جو کام آئے قیامت میں ہو سمان دے دیں گے ثبوت چاہتے ہو چلو سرے میدان دے دیں گے ثبوت چاہتے ہو چلو سرے میدان دے دیں گے اور محمد کے لیے ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گمبت خضرہ کونفرین جن جن کی دستار ہونی ہیں وہ تیار ہو کر کے اسٹیج پہ آ جائے محمد کے لیے ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے چلتے چراتے بس جھٹکے میں سنجھے پانی پیوں چھال کے پیر پکڑو پہچان کے ایک دم گلی کچھا میں ٹکرا ٹکرا پیر ملے گا اسمائی ملے گا اس لیے ہوشی آ رہیے تائم بہت کم ہے لیکن دم ہے کم ہے لیکن دم ہے وہ نوالا بولتا ہے دیکھئے میں گیا کا ککور ہے جمال میں نے کہا فخر کے ساتھ ہم کہیں گے ہم گیا کے ککور تو ادھر ادھر گلی کا ککور نائے ہیں بیت الانوار خنکہ کا ککور ہے ادھر ادھر کا ککور نائے ہیں ہم جھٹھا چٹنے والا ککور نائے ہیں ہم تو پھالتو نائے ہیں پھالتو نائے والا پہچان والا پہچان یہی ہے گردن پہ سراجی پتہ ہوگا زنگی حضور سراج ملت کے ہاتھ ہوگی ہمارے آقا جدھر جائیں گے ان کا ککور ادھر جائیں گے آقا جدھر جائیں گے ککور ادھر جائیں گے شام سے ملت اس لئے ہم لوگ نسبت والے ہیں جو نسبت والا وہی تو قسمت والا جو نسبت والا ہوگا وہ قسمت والا ہوگا جو نسبت والا ہوگا وہ امامت والا ہوگا وہ خلافت والا ہوگا جو نسبت والا نہیں ہوگا وہ خالی آفت والا ہوگا ہاں جواب جواب نہیں جواب نہیں کان میں آواز سکرائی تو ہم بھی بولے گا کہ سراج ملت کے دیوانوں کا جواب نہیں ہے امین ملت کے دیوانوں کا جواب نہیں ہے اور اس وقت علماء کرام جو تشریف فرما ہے جواب نہیں ہے گوبر مہاں کیا جانے گارے یہ لفظ ہے جواب نہیں ہے ادھر والا ہاں ہاں ادھر والا ہاں کیا آ جانے گارے یہ اور ڈکسیناری نہیں ملے گی یہ ڈکسیناری اپنا الگ چل کے چلاتے دیکھئے نقال کیجئے لیکن ہوشیاری کے ساتھ علماء کرام تقریر کرتے کرتے بلتے بلتے تھک گیا ہے کہ داڑی سے چہرہ سجالو سجالو چہرہ سجالو سجالو لیکن نہیں کچھ دینوں سے کچھ نوجوان لیکن ہاں کہ نوجوان کو ہم نہیں بولے ہوں گے آنے جانے کا راستہ کے لیے رکھنا ہے ادھر کے کچھ نوجوان ابھی دو تین ہفتے سے داری رکھے ہیں سلام علیکم ہم ادھر ادھر تاک رہے ہیں حضرت آفی کو ہم سلام کر رہے ہیں ہم کو بلہ ہاں تو ہم بھی جواب دینے کیلئے جھاک رہے ہیں وہ کہہ لے آپ کا موہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ موہ کی دھر ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ادھر پشوار ہے یا اگلا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہہ رہے کہہ حضرت بلے اس لیے کہ تم جہانا داری جو کٹیم کیا ہے بیرات قولی کی نقل کر کے داری ادھر سے ادھر رکھا جو بیرات قولی کیلکہ تر ہے وہ ابھی کس طرح داری چھوڑ دیا ہے چھیرے اسی طرح کٹیم کر کے دو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ادھر مر ہوا ہے پشوار ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اے نجوانوں خبردار چھیرے تھوڑے ایسی نقل سے فائدہ نائم درے نقل کرو حضور سراج ملت کی نقل کرو حضور شمس ملت کی نقل کرو امین ملت کی نقل کرو بیت الانوار خلقہ والوں کی نقل کرو علماء کرام کی نقل کرو تو یا حابی کامیاب ہندوستان میں بھی کامیاب قبرستان میں بھی کامیاب رہے جہاں جاؤ کامیاب جہاں جاؤ کامیاب چلتے چلاتے اس کے بعد تو بولیں گے ہی بولیں گے ہی ماں بہان گھر میں ٹھیک تو گھر جنت اور ماں بہان کا مزاج بگیار گیا ہے تو اُلٹا ایک بیچاری تو تو ہورن بی بی کھانا پکا رہی ہے اور بکار بکار کر کے اچانک کسی کا نام ہے تو دیکھئے گا کوئی سا ہے نہیں بابا ہم تو کیا پتا ہے کہ ناموں کی لسٹ تھوڑی ملی ہے ہم کو نہیں 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 جھومن بی بی دکھن بی بی اسی طرح یہ پرچی تو ادھر جو ہو رہی ہے کیا ہے اس میں پتا نہیں پلیز قسم سے ہمارا کچھوں پاؤنے آپ حضرت ٹھیک ساک رہیں گے تو ٹھیک ورنہ خطیبِ آدم ہے عالم بھی ہوگا تو وہ بھی سلندہ قسم سے ایک دم سلندہ اگر علماء اکرام زبان تو نے دل سے بھی دعا دیں گے تو کامیاب وہاں کلاسر سلائت نہیں دعا کی برکت سے بولے گا جمال دعا کی برکت سے بولے گا تو دکھن بی بی کھانا پکا رہی ہے اور اس کا گھر والا آیا تو پیچارا قدم رکھا بھی نہیں سہی سے اور اس کی بی بی کی تقریر بکر بکر شروع بکر 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 کر کے کھانا پکا رہی ہے چلا میں آنچ دے رہی ہے لکڑی گار دے بکر بکر تم ادھرے رہو گا گھلا سننا ہے تیلنا ہے آتا نا ہے چاواننا بکر بکر کر کے کھانا تیار بھائی گے لئے کھانا دب 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 غتگن کر کے بہر پسار دی آرے اب بکر بکر کی آواز کھانا کے دانہ میں گز گئے اب جا کھانا جو کھائے گا بکر بکر کرے گا جو بھی کھانا کھائے گا بکر بکر کرے گا اتنے میں دو ہزار پنڈرہ کا نیا داماد آیا ہے کھانا کھایا ہے بکر بکر کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا دیوانے ریپ پہ بیٹھے فردوس کا نفضہ بناتے ہیں مقدر جگ مگانا ہے تو دان 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 لو ان کا ارے یہی دنیا بناتے ہیں یہی اخبہ بناتے ہیں یہی دنیا بناتے ہیں یہی اخبہ بناتے ہیں تو داماد بابو بکر بکر کیا رہے بھئیہ تو ساسور صاحب بورا مفتی صاحب سلام علیکم مفتی صاحب بل کیا بول رہا تم ساڑھے تین لگ روپیا برباد بل کہہ لیے بکر بکر داماد ملا ہے اور بکر بکر میں کیا جملہ بول رہا ہے 35000 باقی ہے دے گا کیا نہیں دے گا 35000 باقی ہے دے گا کیا نہیں دے گا من دیمان میں 35000 کام دیا تھا ساسور تو وہی بورا بکر 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 35000 دے گا کیا نہیں دے گا 35000 کی بھی ایک پھرائی لپڑائی ہے بلائے کہ بکر بکر داماد نہیں ہے تیری گھر والی بکر بکر کر کے کھانا پکائی ہے اوہی آواز گز گئی ہے جو بھی کھائے گا بکر بکر کرے گا تم کھایا ہے بتا مکتی صاحب ہم ابھی نہیں کھائے ہیں بڑا اچھا کیا ہے کھاؤ مت نہیں تو تم بھی بکر بکر شروع کر دے گا جو کھائے گا بکر بکر یہ بیج کہیں دکان سے نہیں ملا ہے ماں بان سے یہ بیج ملا ہے اس لئے ماں بانو بکر بکر کر کے کھانا مت پکاؤ لیکن گونگی بانکہ دھیمت پکاؤ بولو 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 کچھ بول بول کے پکا یا علی یا علی بول کے پکا پھیر و مرشید کا نام لے لے کے پکا درود شریف پڑ پڑ کے پکا بسم اللہ شریف پڑ پڑ کے پکا اللہ رسول کا نام لے کے پکا کلمہ شریف یاد ہے تو پڑ کے پکا قرآن پاک کی صورتیں یادے تو پڑھ کے پتا یہی قرآن پاک کی صورتوں کی آواز دانا میں گھوچ جائے گی تو یقین کے ساتھ بنتا ہے جمال کہ تیرا بیٹا شم سے ملت تو نہیں بنے گا شم سے ملت کا دیوانہ پنپتہ مک جائے گا قرآن پاک پڑھنے میں بنے جائے گا ماں بہنہ زندہ بات زندہ بات تو گھر میں ماں بہنہ صدر جائے آج یہ ہاتھ دیکھئے ملا ہے یہ ہاتھ ایسے ہی نہیں ملا ہے مرغی موبائل اٹھا ہے مرغی موبائل ہاں حضرت اپن کمپنی سے اس موبائل کا جو بہت چوڑا ہے کاسی چوڑا اس کا نام مرغی موبائل مرغی مہترامہ جب دیرہ سے صبح صبح نکلتی ہے تو بچوں کے ساتھ نکلتی ہے اور مرغی ہی اسی طرح سسٹم ہو گیا ہاتھ کا موبائل نکالا بکاروں سے ایک نوجوان چلا بغلہ نے بچا تھا ایک دم مونڈی نیچے اور کچھوں کام نہیں پرشتم گیا جکسن آگئی ٹی ٹی آرہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے مسکرہ ٹی کٹے نہیں بولا ایک دم موبائل موسیقی مانا وہ گھر کھوپتا رہا تھا کہاں گسر گسر ملے کہاں گندہ گندہ ملے کبردار میں کہنا جوان تم اتنا پریشان تور نام کی بٹھے لے جابول کلام ملے تور مائے باپ کو سلام بکاروں سے گیا پرشتم آگئی رہے تم کو پتائے نہیں یہ ہاتھ اتنا آسان ہا بہت مشکل کے بعد یہ ہاتھ ملا رہے تو خالی موبائل کے لیے ہاتھ ملا رہے یہ ہاتھ کا استعمال قرآن پہنے لے ماں باپ کے قدام چومنے میں کرتا ماں کا طلبہ دبانے میں کرتا پیرو مرشد آئے تو پہر دباؤ تو یہ ہاتھ کا استعمال کرو نرے خالی موبائل کا ہندے ہندے رہے ہیں اور وہی موبائل آدھا کان میں غصاتا ہے اور اگرام بگرام سنتا ہے کچھ تو نوجوان کا اسٹیل ہے بولے گا عورتوں کا قصور عورتوں کا قصور نہیں ہے لیڈیس لوگوں کا قصور نہیں ہے نوجوان گانجا آٹانے گا کھلیاں میں چولا بھانے گا گھر میں موت کی گانٹری ہے موت کی گانٹری ہے کہ کب آئے آج تک کسی کو بولا ہے کہ جمعہ کے بعد تیار رہ گے موت آئے گی تب تو بیٹا پورے گاؤں میں ایک دم پیر پکڑ کر روئے گا ماں بھی مانگے گا اچانا گھوٹا تس بیک رے موت رے اور وہ گانجا تانتا ہے اور تانتے تانتے گر مر گیا تو بیٹا تانا کر جائے گا رہے یہ کسیٹس پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرونکس اور ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گھروا کہ پڑھتے رہو سوتے رہو تو قرآن پر پڑھ کے سو جاؤ اٹھو تو کلمہ پڑھ کے دورود پڑھ کے اٹھو اور اسی پڑھنے میں اگر روح نکل گئے تو پریشتے خدا کی بارگاہ میں بولیں گا پروردگار یہ تیرا پندندہ نہیں ہے گندہ ایک ادم سچا یہ مرا ہے تو گانا سن کے نہیں مرا ہے نا پہ نبی قرآن پاک اطلاعات اس لئے آج کے بعد موبائل میں جو اگڑام بگڑام آلائی بالائی گھسر وہ سب کو ڈیلٹ کر دو رکھو پیرے طریقت کا پیغام رکھو بیان جو دیاں وہ رکھو اور من نہ لگے تو ہون کرو اور سنتے رہو کہ اسے ابھی دل رہے گا ساتھ ہوتا چلا جائے گا صحیح ہے صحیح ہے بارہ سال کے بعد ایک ناجوان دوبائی سے آیا اس کا باپ ڈی ایس پی کے گھر میں رشتہ جوڑ کے رکھا ڈی ایس پی کی رڑکی سے میرا بیٹا کی شادی ہوگی بارہ سال کے بعد دوبائی کی کمائی یہ موٹا سونا کا چین جھلکا رہا ہے محلہ میں مت پوچھئے ادھر ادھر چین وہ دین بھی آ گیا سگائی کا دین ہونے والا دی ایس کی سسور پوچھتا ہے بیٹا کچھ بیمان ہے چپ ہے تو بوڈی گارڈ جو ہے نا جی جا جی دہونا ہے بول لیکن نوجوان خاموش ہے کمیٹی شدہ ستردی مدرسک مہتمیم وغیرہ وہاں کے مدرسک مہتمیم سبوں کے سامنے بیچ بیچ میں لڑکا کو بیچھا جیا گیا ہے اب اتنے لوگوں کے بیچ میں لائے جانے شان چپ چاپ ہے لیکن ڈی ایس پی ہونے والا سو بزدہ پھور بیلار چوپ ہے سترہ بیلار چوپ ہے پائنٹیس بیلار چوپ ہے راج دانی چوپ ہے پورشتام چوپ ہے جنشتاب دی چوپ ہے پورا بنگال لے گا چوپ ہے جارخان لے گا چوپ ہے آسام لے گا چوپ ہے گوہٹی لے گا چوپ ہے گوٹے گوٹے بھارت لے گا انڈیا لے گا چوپ ہے پوراب لے گا چوپ ہے پچم لے گا چوپے اتر دکین فیکٹری کارخانہ بڑھلا تاٹا چالے گا رے دماں بورے چوب چاپ ہے ایک لائن سے ہونے والا سسور ڈی ایس پی گناتا گیا کیا چاہیے دیمان کیا ہے نگت بورا کا بورا لے گا کھلیان کا کھلیان کھیت کا کھیت تاکا لے گا ابھی جو نیا دو ہزار کا بولو لے گا چوپے ہے لیکن حسیار ہے ہونے والا دماں کچھ ہو نہیں بولتا یہ کہ تم گونگا بھنگیا لائسٹ میں کچھ دیر کے بعد ہونے والا دماں چوان بولتا ہے اے ہونے والے سسور جی سن لیجے صدر صاحب سن لیجے اہل کمیٹی سن لیجے اہل محلہ سن لیجے اہل خندان سن لیجے مامو جان سن لیجے دادا جان سن لیجے ابو سن لیجے یہ سر سوچھو نہیں چاہیے اسمان نہیں چاہیے زمین نہیں چاہیے پورا پچھم نہیں چاہیے فیکٹری نہیں چاہیے کارخانہ نہیں چاہیے پلان نہیں چاہیے سونا چاندی نہیں چاہیے شتابتی نہیں چاہیے فلائت نہیں چاہیے ہیلکوپٹر نہیں چاہیے دیمان ایک ہے اگر بولے گا چاند تو درختوں میں تو نہیں ہے کیا توڑ کے ہم دے دیں گے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو کیسے جائیں گے بول بیٹا بول کیا ڈیمان سن لے سب سن لے اوہ جوان بولا ایک ڈیمان ہے اوہ ڈیمان یہ ہے کہ نمازی لڑکی کا ڈیمان ہے نمازی لڑکی کا ڈیمان ہے سننی گھرانا کا ڈیمان ہے قرآن پاک پڑھنے والی لڑکی کا ڈیمان ہے آج کچھ لوگ سنچتے ہیں کہ پیر صاحب اور موکتی صاحب فتوہ لگائیں گے کہ شادی کے موقع اگر روپیہ لیں گے تو فتوہ لگائیں گے شادی کے بعد ساسور صاحب بیتر بیتر دے گا کسی کو پتا نہیں کیلے گا بیتر بیتر دے گا موکتی صاحب کو پتا نہیں چلے گا شان شان شلط اس دنیا میں تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت امیل میں لگ نہیں دیکھیں گے ایک دم چوب کے بیتر بیتر تاکا دے گا یہاں کے علماء اکرام چوب رہ جائے گا پتا نہیں چلے گا بیتر بیتر میں نے کہے بیتر بیتر تاکا لے گا مر میں کب بیتر 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 جائے گا رہے ہیں اس وقت کون بچائے گا یہاں جمعان چلے گا علماء اکرام ملے کیا ہوا رہے کیا ہوا رہے تقریر کر رہا تھا ٹھیک ہے تھا ابھی کیا ہوا کی ہو لو کی ہو لو اور بیتر 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 تاکا لے گا کچھ لوگ بولتے سسٹم نکالتے ہیں شادی کے موقع پہ لیں گے تو فتوہ لگے گا پہلے اس کا ہونے والا سسر بول گا خرچہ کے لئے ڈڑھ لگ لیجئے یہ بھی تو یہ بھی وہ صحیح ہے اس لئے چپ چاپ رہیے نہ چپ کے لیجئے نہ پہلے لیجئے نہ بعد میں لیجئے کس کو پتہ ہے اگر دونوں میں یہی بات ہو گئی کہ شادی کے بعد دے دیجئے گا تو فتوہ نہیں لگے گا اس میں گناہ نہیں ہے بلکل وہ ہی ہے وہ ہی ہے کوئی چاہے بوٹے کوئی چاہے بوٹے کوئی چاہے بوٹے کوئی چاہے بوٹے اس لئے کون نجوان ہے جو یہاں چلا یہاں کہ نو ڈیمان اور اس طرح ہے دکھا دے کوئی نجوان کہ بغیر ڈیمان کریں گے بغیر ڈیمان کریں گے ایک رئیس کی لڑکی کی ڈونی سج جاتی ہے سبان اللہ حضرت سے ہاتھ ملا لیجئے نعرے تقدیر نعرے رسالت حضور امین ملت سبان اللہ بہت خوب بہت خوب اس طرح دو چار کیا پورے علاقے میں یہ پیغام پھر جائے آدمی سوچتا کہ بیس ہزار کا بیل کو بانتا ہے اور ادھر ادھر بیل جب جاتا ہے دوسرے کی ہاں سبزی یا ادھر ادھر تو پیٹا بھی جاتا اس بیل کو اور تین لاکھ روپیہ جو لے گا اس کو نہیں بانا جائے گا درش ری پڑھ لیجا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ سلاقا سلاما علیکا یا رسول اللہ یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمانی والا لڑکا ایک غریب لڑکی شادی کر لیا شادی کر لیا حیثیت ہے کمانے کے لائق ہے شادی کرنے کے بعد ایک غریب لڑکی اس رئیس گھرانے میں آگئے آج اس کے پاس پانچ بسے ہیں برکت ہی برکت ہے برکت ہی برکت ہے اور جو اس طرح مانگ کے لیتا ہے کسی بھی کتاب میں کوئی بھی روایت دکھا دیجئے کہ مانگ کے لینا کس طرح ہے مانگ کے لینا کس طرح ہے زندگی بھر ہمارا باپ روپیا دے دیا ہے ہمارا کپڑا دھوتے رہیے کپڑا دھوتے رہیے چلتے چلا دیکھئے پھر طریقت کا نورانی چہرہ دیکھتے رہیے سباب لیتے رہیے اور علماء کرام ہم لوگ تقریر کریں گے ایک گھنٹا بھورے بھور فرار چلے جائیں گے ہر وقت کام آنے والے علاقائی علماء کرام ہر وقت کام آنے والے اس لئے پہلے علاقائی علماء کرام کا دل سے احترام چھٹی میں یہی آئیں گے تیجہ میں یہی آئیں گے چالیس وقت یہی آئیں گے مصیبت میں یہی لوگ پہلے آئیں گے باہر والے تو موٹا ناغرانہ کے لئے آئیں گے اس لئے پہلے یہ علماء کرام زندہ بات تب ہم لوگ زندہ بات یہاں والے پہلے زندہ بات علاقائی علماء کرام زندہ بات ان لوگ کی شان زندہ بات اور میرے کہنے سے نہیں حضور سراج ملت کے فیضان کھیتی کر گئے ہیں دھرا دھرا ہم لوگ کار رہے ہیں کار رہے ہیں اپنے موسین کا جو احسان بھول جاتا ہے اس کو مر جانا چاہیے اکدم پھٹا پھٹ مر جانا چاہیے اکدم ایک پیپسی پیلا دیتا ہے تو گھٹے دین بلتا ہے پیپسی پیلا دیا ہے حضور سراج ملت رحمت اللہ رہے ہیں حضور شمس ملت جو پیلا دیا ہے ارے وہ یہاں وہاں ہاں پندرہ روپے بطول والی تھوڑی پیلا ہے مدنی قوالٹی پیلا کے چلے گا ہے اس طرح پیلا دیا ہے جو حچر کے میدان اوہ پینا ایک آدمی ہم رہے اوپر فتوالا گا دیا جمال حضی چپ چپ رہیے کم پڑھا لکھا آدمی ہے بولا ہاں کم پڑھا لکھائی اسی لیے تو تین بجے اٹھا ہے رہے تو کم پڑھا لکھا جمال حبی بھی ہے لیکن ادھر سے ادھر سے جو مضبوط ہے بولتا خجا پیا سابر پیا آس پیا مخدوم پیا بولا اتنے لوگ پیا تو کچھو پتوالا ہے ہم ایک بطل پیا پہ پتوالا ہے ایک لائن سے سابر پیا 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 ہم پندرہ روپے پیا تو کیا ہے گھر بول ہوا رہے میں نے کہا ارے اندھا کچھڑا ان لوگ جو پیئے نا تو ان لوگ جو پیئے یہی پیٹ کے لہے محبوس دیکھتے اور تم جو پیا ہے نا تو ایک پہر بنگال میں ایک پہر جھاڑ کھا رہے اس لئے چلتے چلاتے بھائے لوگ سن لجیے اور ماں بانا سنیے اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے ماں بان یا نوجوان بھی تو مقدس قرآن پاک احوض بنا لو اور قرآن پاک کھول کے بڑھ جاو اللہ یہ تیرا کرام نور ہے نور ہے حق ہے حق ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا ہے اچھا ہے جھوٹ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کہیں جھوٹ نہیں ہے رکو رکو صحیح کھول بالو بوٹے 好ر کوٹے نور کوٹے بالو بوٹے اس طرح بولنا بھی سبا بplat مادر قرآن مقدس د tusnit痕 ب학لی بولو بالو بھرتے والاد فلس لگائے ساڑیBER ایسا بولنا بھی سبا مقدس قرآن پاک دیکھ بشوا ب خونہ بی سرا پرنا بھی سوا اور ٹائم زیادہ نہیں تو مقدس قرآن پاک کی فضلیلت پر تو بولتے لیکن پیر صاحب لیکن سن لیجئے بہت ادھر ادھر والے بھٹکانے کے لئے آئیں گے تو مت پوچھئے ہنفیہ غریب نواز میں مبتی صاحب کو گھر لی پندرہ بس آدمی گھر کر کے بھور ہے مبتی صاحب ہمارا ماتھا گنوال پلکینے گنوال ہر آدمی بولتا ہر فرقہ والا بولتا کہ ہم صحیح ہیں جنت میں ہم بھی جائیں گے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں ادھر والا فرقہ بھی بولتا ہے ہم بھی جنت میں جائیں گے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن شریف ہم بھی پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں دماغ گلمان مبتی صاحب کو بولے مبتی صاحب فتوہ بعد میں دیجئے گا کتاب بعد میں کھولیے گا پہلے ہمارا فتوہ سن لیجئے جمال حبیبی بول جمال حبیبی ان لوگ گھیر لیے ہیں کہ سبے بھرقے والے تو دوا کرتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہی کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں ہم بھی جائیں گے مکھیاہ الیکشن میں نہیں دیکھیں مکھیاہ الیکشن میں مکھیاہ بھوٹ میں ایک کے پیپر پہ پندرہ مکھیاہ کی چھاپ اور ہر مکھیاہ اعلان کرتا ہے جلوس نکال کر کے جیتے گا رہے جیتے گا پتسن سے ابھی ابھی جو جلوس نکال کرتے ہیں جلوس نکال Gray زل شمالoni ا roster آپ سے پوچھ دید گی کا ہر چھاپ والا بولتا ہے کیلہ چھاپ والا وہ بھی بولتا ہے جیتے گا بھرlu بھرل جیتے گا کرجlic چھاپ والا بولتا ہے صوری 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 صور جی صور دیکھ جی صور بل ét صور بھائی ہارے بعد میں کوئی دربودر نہیں بلگا جمال کا مقصد حسانہ نہیں ہے سراج دامان میں پھتانا مقصد سراج دامان میں پھتانا دل میں عشق مصطفیٰ بسانا مقصد سراج دامان میں پھتانا مدینے میں پھتانا جنات کے بھی تر اٹھ پارے نجوانوں پیغام لے کے جاؤ ہاں تو ہر پارٹی ہر چھاپوالا کیا بول رہا تھا جیتے گا بھائی جیتے گا ہاں مقصد صاحب کو بول ہے مقصد صاحب یہ جتنے مقصد کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا اسمان کا سورج جوٹ کر کے زمین پہ گر سکتا ہے آمنا کے لال کا فرمر میں ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا رسول پاک نے فرما دیا ہے کہ تحق کر فرقے میں ایک کے جنات باقی گھولار جائیں گے باقی گھولار جائیں گے ایک کے جنت میں جائے گا جو پیور ایمان والا ہوگا نبی کو اپنا جیسا بولنے والا جو نہیں ہوگا وہی تو جنت والا ہوگا وہی تو جنت والا ہوگا لیکن بھائی جاں نجوانوں خاص کر کے چلتے چلاتے دیکھئے پیر صاحب کی بارگاہ سے یہی نہ سبق ملتا ہے یہی نہ پیغام ملتا ہے ماں جنت ماں ماں دو سال پہلے اوڑی سامن تقریر میں رات بھر شورا بھی یہی اشار پڑھتے رہے ماں کی خدمت جنت تو اسی پر مقرن بھی بھہ گئیں جو بھی خطیب آ رہے ہیں ماں جنت آج جس طرح اسی طرح ہم کو تائم ملا پاندرہ منٹ ہم نے کہا سلام علیکم پاندرہ منٹ چبائیں گے بھرتا بنائیں گے بڑھیں گے بچھائیں گے پوری رات ماں 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 تو ہر خاطر کچھ ہونا ہے لیکن قربان جائیے رسول پاک کی رحمت پر ماں کے لئے بھی باتائے ہیں باپ کے لئے بھی بولے ہیں کہ اقینا ماں جنت ہاں لیکن بابوں کا مناں ماں جنت ہاں اور باب جنت کا دربار ہے ماں جنت باب جنت کا اور درواز آبان رہا تو بھی ترک کیسے دو جائے گا علماء اکرام زندہ باب یہ علماء اکرام کے بارے میں حدیث پاک پاک کا ایک مفہوم ہے کہ دریا کی مچنیاں بھی مغفرت دعا کرتی ہیں علماء دین عالم دین کے لئے یہ شان ہے علماء اکرام اور آج یہ نوریہ قادریہ سے یہ ایسی فیکٹری ہے بھائی جان کہ آپ کو لہا لکرہ یہ سب گیٹ اٹھ نہیں دیتا ہے یہ قوم کو حافظ قرآن دیتا ہے حافظ قرآن دیتا ہے لیکن سنیے ہم پہلے بول اور آج بھی دیکھئے پھر پکڑیے سوچ سمجھ کر چھے بڑکا پگڑا پندرہ آدمی کی دھاڑیے کے آدمی رکھا ہے وہ سرہ دیکھ کے مت بسیے گا ہاں ہسنا ہے تو اس دامنا پھٹو ایک دہاک میں آگیا اسی طرح دہاڑی اور پگڑا اور مالا اللہ 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 تھکوال ہو گئے اسی طرح کرتے ہیں کچھ عورتیں پانی کھچ رہے چھے ہٹو بھگو ہٹو بھگو تو عورتیں دہاکھیں کی عورتیں اور زیادہ احترام کرتے ہیں بابا بابا وہ تھے انہیں ایک بڑو در پوگڑی چا خوب بڑو چھتا بابا بڑو بابا ایمون بابا یہی علاقہ آشنا خوب بڑے پیر ہیں اچھا اب وہ بابا کیا کیا دول رسیلے کے پانی کھچ رہا ہے اور پھینک رہا ہے کھچ رہا ہے پھینک رہا ہے اسی میں دکھن بی بی پڑی لکی تھی سمجھ دا یہ بابا شریعت رسول میں خوضل خرچی جائز نہ بابا یہ پانی جھٹموں پھینچ کر کے پھینک بہا رہا ہے یہ آلو ٹاماٹر گہوں کھت نہیں ہیں پر چپ رہا چپ چپ رہا یہ بھید کی بات ہے تم لوگ حضم نہیں کر سکیں نہیں بابا بول دیجئے کیا بات ہے چپ چپ پانی آپ کھنک رہا ہے ہمارا ایک مرید کولکتہ میں ہے سگریٹ پی کے پھینک دیا ہے جھوپڑی جر رہی ہے تو یہی سے ہم بجھا رہے ہیں بہا 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 لا جواب بابا دکھن بی بی بولی رات کا کھانا میرے گھر میں بابا سلام علیکم بابا بیچ آنگل میں سارے پاس کلو کا پولٹی پھارا والا مرگا زبا کروا دیا پیر صاحب بھی دیکھ لیے مریدین موتقدین دیکھ لیے اور کھانے کا ٹائم جو ہوا ہے دسترخان بیچ کیا اور دکھن بی بی بڑی چلاک ادھر ادھر پیر کی مریدہ نہیں تھی باب کے بیتر مرگا ران رکھ دیا پیر صاحب کے سامنے دوسرا لڑکا لکھ رکھ دیا پیر صاحب سے پہلے موتقدین مریدین اگدام گوشت سے لال پیلے ہو رہے ہیں ہمارے پیر صاحب روزانہ گوشت مچھ لیے مرگا مسلم مکدم دہاتی گھی یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن دیکھا کر کے دہا کہے کروائی تھی پیر صاحب بھی اگدم کہا پر ہے گوشت سے دیکھا کر کے لالچا کر کے پیر صاحب السلام علیکم پردے سے بڑھ رہی ہے دکھن بی بی دہاتے کلکتہ کی جھوپڑی نظر آ رہی تھی اور باپ کے بیتر مرگا ران باپ کے بیتر مرگا ران اٹھا آسل پیر نائے لگے رہے تھکوا پیر ہے مارو جھانو رے مارو جھانو رے بھڑا رے خدے رو رے اس لئے اصلی دامن آپ کے سامنے ہے نسبت والا دامن سامنے ہے موقع جانے موقع جانے نہیں دیں گے اس لئے نظر ان سے ملاو دولت ایمام دے دیں گے جو کام آئے قیامت میں وہ سمام دے دیں گے استغفراللہ ربی من کل الزمی واتو علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ